بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین قرآن میں تیس مئی ہے اور دن ہے جمعیرات کا آج ایک دفعہ پھر عدالتی محاصل پر بڑا گرم دن تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم کیس اور اس کیس میں عمران خان کی پیشی سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیاب ترمیم کل عظم کیس کی سماعت کے لیے پانچ رکنی بینچ مقرر اور اس پانچ رکنی بینچ میں شامل جج جسٹس اتر من اللہ نے آج ایک بہت بڑا کھڑاک کر دی امران خان کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خوشکبری آگئی ہے دیکھیں میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اس گھٹن کے محول میں جہاں پر عدالتیں مینج ہیں جہاں پر پچھلے دو سال سے عدالتیں آزادانہ طور پر فیصلے نہیں کر پاری ججز کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہیں پر کچھ ججز تاریخ رکم کر رہے ہیں کچھ ججز ایسا کام کر رہے ہیں جن کو عدالتی تاریخ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی جسٹس اتر من اللہ بھی ان تمام ججز میں شامل ہیں جن کو صدیوں عدالتی تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہونے والی انتہائی اہم کیس کی سمات نیاب ترامیم کل ادم کیس میں جسٹس اتر من اللہ نے کمال کر دیا آج کیس کا سب سے دلچسپ مرحلہ تھا عمران خان اور چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کا پہلا بازابتہ مقالمہ پہلی دفعہ آمن سامنے آنا عمران خان نے قاضی فائز ایسا کو کیا کہا آدھے گھنٹے تک عمران خان نے گفتگو کرنے کا مطالبہ کیا چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے کیا جواب دیا اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے جیل والے کرنل صاحب کو کیا بڑا حکم دیا تمام ترتصیلات بتا دیتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے کوٹ روم نمبر ایک جہاں پر نیب ترمیم کلدم کیس کی سماعت ہو رہی تھی عمران خان بذریہ ویڈیو لنک کے اس سماعت کے اندر پیش ہوئے ہوئے تھے پانچ رکنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ تھا مکمل حوال بتا دیتا ہوں سب سے امپورٹن بات تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی پیشی پر عمران خان کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی اس میں عمران خان نے ہلکے نیلے کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی آج عمران خان نے گہرے نیلے کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی یعنی ڈاک بلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھی ہوئی تھی اور اس طریقے سے یعنی عمران خان نے ایک ہاتھ اپنا کرسی کے پیچھے رکھا ہوا تھا اور اس طریقے سے عمران خان بیٹھے ہوئے تھے کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے جسٹس اتر منولا نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہا کہ یہ جو کیس کی وہ براہ راست ٹی وی کے اوپر نشر ہوتی رہی صرف پچھلی سماعت جس میں عمران خان پہلی دفعہ بذریہ ویڈیو لنک کے پیش ہوئے تھا اور آج کی سماعت یہ دونوں سماعتیں براہ راست نشر نہیں ہو رہی تھی جسٹس اتر منولا نے قاضی فائز عیسیٰ کو جب یہ کہا کہ ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ یہ عدالت آزاد یا غیر جانبدار ہے غیر جانبدار نہیں ہے لہٰذا ہمیں فوری طور پر اس سماعت کو براہ راست نشر کرنا چاہیے جو رپورٹرز کمرہ دالت میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس گفتگو کے بعد اتر منولا کی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے چہرے کے اوپر تناؤ واضح نظر آ رہا تھا سماعت کو ملتوی کیا گیا پندرہ منٹ کے لیے ججز نے مشاورت شروع کی کہ کیا اس سماعت کو براہ راست نشر کرنا چاہیے یا نہیں چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ کہنا تھا کہ کیونکہ یہ عوامی مفاد عاما کا کیس نہیں ہے لہٰذا تمام تر وہ کیس جس کا ڈیریکٹ تعلق عوام کے ساتھ ہے وہ کیسز کی نشریات جو ہیں براہ راست چلائیں گے حالانکہ نیاب ترامیم کلعظم کیس کی ماضی کی تمام سماعتیں براہ راست چلتی رہی ہیں لیکن آج ایک دفعہ پھر قاضی صاحب عمران خان کی موجودگی کی وجہ سے اس سماعت کو براہ راست نہیں نشر کر سکے پندرہ منٹ بعد تمام تر ججز واپس اور فیصلہ کیا گیا کہ آج کی سماعت بھی براہ راست نشر نہیں ہوگی آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کی ایک تصویر نے تھرطلی مچا دی تھی اگر یہ براہ راست نشر کی جاتی سماعت تو تمام تر ٹی وی چینلز کے اوپر عمران خان کی وہ گفتگو چلتی جو انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کی تو پھر کیا عالم ہوتا پاکستان میں آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز عمران خان کی گفتگو ہوتی بہرحال سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عمران خان سے مقالمہ کیا کہ کیا آپ خود اپنے حق میں دلائل دینا چاہتے ہیں یا خواجہ حارس کے اوپر انحصار کریں گے اس کیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارس صاحب ہیں عمران خان نے کہا کہ میں آدھا گھنٹہ دلائل دینا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہ تو جیل میں کوئی وکلا کی مدد حاصل ہو رہی ہے نہ میری لائبری تک رسائی مجھے دی جاری ہے نہ ہی اس کیس کی تیاری کے لیے کوئی مواد پیش کیا جارہا ہے میں قید تنہائی کے اندر ہوں براہ مربانی جیل والے کرنل صاحب کو حکم دیں کہ مجھے قانونی ٹیم سے ملنے کی اجازت دی جائے عمران خان نے آج ایک نئی ٹرم متعارف کروا ہی اور وہ ٹرم تھی ون ونڈو آپریشن عمران خان نے کہا کہ قاضی صاحب جیل میں ون ونڈو آپریشن چل رہا ہے کرنل صاحب کی اجازت کے بغیر کسی کو مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے تمام تر جیل کا کنٹرول کرنل صاحب مینج کر رہے ہیں آپ کرنل صاحب کو حکم دیں کہ مجھے پہلے تو قانونی ٹیم سے ملنے کی اجازت دی جائے اور پھر مجھے لائبری تک رسائی دی جائے تاکہ میں اس کیس کی تیاری کر سکو جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا کہ عمران خان کو فوری طور پر اپنی قانونی ٹیم سے ملنے کی اجازت ہو ہاں چالیس پچاس لوگ نہ عمران خان کو ملنے جائے البتہ دو ٹیم جو پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے لوگ ہیں اس کیس میں عمران خان کے وکلہ ہیں ان کو عمران خان سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا اور عمران خان کو جو بھی قانونی مواد چاہیے اس کیس کی تیاری کے لیے وہ مواد بھی فوری طور پر عمران خان کو جو ہے وہ میسر کیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا پھر عمران خان نے کہا کہ میں چیف جسس قاضی فائزیسہ صاحب آپ کی موجودگی میں ایک دو چیزیں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں پھر پتہ نہیں میری آپ کی بات چیت ہو یا نہ ہو عمران خان نے کہا کہ ہم نے آپ کو انسانی حقوق کی بے شمار خلاف ورزیوں کے اوپر خطوط لکھے ہیں وہ معاملات آپ کے جو ہے وہ عدالت میں زیرے التوا ہیں برائے مربانی ان معاملات کو ٹیک اپ کریں پھر عمران خان نے سب سے امپورٹن بات کی نو مئی کے واقعات کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ نو مئی کے مقدمات اور واقعات کے حوالے سے میں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ التجا کیوئی ہے کہ آپ ایک جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ تشکیل دیں جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں جو تمام تر نو مئی کے واقعات سے متعلق انویسٹیگیٹ کریں اور اس کے بعد جو بھی آپ فیصلہ دیں گے جو بھی وہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ دے گا ہمیں وہ فیصلہ جو ہے وہ منظور ہوگا چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب نے البتہ امران خان کی اس گفتگو ان تمام تر مطالبات کے بعد یہ جو نیاب تر عمیم کل ادم کی سمات ہے اس کو غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا کیونکہ قاضی صاحب کے پاس ان تمام تر باتوں کا جواب نہیں تھا البتہ جسٹس جمال مندو خیل جو اس بینچ کا حصہ تھے انہوں نے وزیراعظم شباز شریف کو جواب دیا تین چار دن پہلے جو لاہور میں مسلمنگ نون کی ایک وہ جو الیکشن کے حوالے سے تقریب تھی فلیٹیز ہوتل لاہور میں جس میں نواز شریف کو مسلمنگ نون کا صدر بنایا گیا اس تقریب میں شباز شریف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدلیہ کے اندر آج بھی کچھ کالی بیڑے موجود ہیں جسٹس جمال مندو خیل نے جواب دیا وزیراعظم صاحب اٹونی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہ وزیراعظم صاحب کو بتائیں کہ عدلیہ کے اندر جو کالی بیڑے موجود ہیں آپ ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتے عدلیہ اگر اچھے فیصلے دیں ججز اگر اچھے فیصلے دیں تو آپ ان کو سراتے ہیں اگر آپ کے خلاف فیصلہ آجائے اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو آپ ججز کی واوا کرتے ہیں اگر آپ کے خلاف فیصلہ آجائے تو آپ ان کو کالی بیڑے کہتے ہیں جس پر جسٹس اتر مندو نے اس سماعت کے اختتام میں اٹونی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم صاحب کو جا کر بتائیں کہ ہمیں کالی بیڑے نہ کہیں اگر آپ کے پاس ججز کے خلاف کوئی مواد ہے اگر آپ کے پاس ججز کے خلاف کوئی ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر آپ ججز کو کالی بیڑے کہہ رہے ہیں تو آپ ان کے خلاف ریفرنس فائل کریں آپ ان کے خلاف جو ہے وہ سپریم جیوڈیشل کانسل میں جائیں تمام تر مواد سپریم جیوڈیشل کانسل کو پیش کریں اور پھر اس ججز کو جو ہے وہ نوکری سے نکال دیں آپ کو کالی بیڑے کہنے کی اجازت نہیں ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو پانچ رکنی بینچ ہے آج شہباز شریف کے اوپر گرم نظر آیا خاص طور پر جسٹس اتر من اللہ اور جسٹس جمال مندخل ہاں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تو اس طریقے سے نہیں گرم ہوں گے آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا جھکاؤ نون لیک کی طرف زیادہ ہے اسٹیبیشمنٹ کی طرف زیادہ ہے اسی وجہ سے تو آج کی سماعت کو براہ راست نشر نہیں کیا گیا حالانکہ کل رات کو یہ بھی بارہ گھنٹے مکمل نہیں ہوئے جو سبریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی فائز عیسیٰ کی ہدایت کے اوپر برطانوی ہائی کمیشن کو یعنی برطانوی حکومت کو ایک خط لکھا ہے برطانوی ہائی کمیشنہ نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لاہور میں ججز کے سبریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کی تھی جس کا جواب دیا قاضی فائز عیسیٰ نے کل رات کو بذریا جو سماتے ہیں اس کو لائیو نشر کر رہے ہیں تاکہ عوام جو ہے وہ سبریم کورٹ آف پاکستان کی تمام تر پرسیڈنگز کو دیکھ سکے جج کر سکے کہ انصاف پر مبنی فیصلی ہو رہے ہیں یا نہیں اور اس خط کے بارہ گھنٹے بعد جو انتہائی اہم کیس تھا جس کا ڈائریکٹ تعلق عوام کے ساتھ ہے کیونکہ نیاب ترامیم کل ادم کیس کا ڈائریکٹ تعلق لوگوں کے ساتھ ہے یہ لوگوں کا ہی تو پیسہ ہے جو بڑے بڑے سیاستدانوں نے بڑے بڑے سرمایہ کاروں نے کھایا جن کے کیسز کی وجہ سے نیاب جو ہے وہ اس طریقے سے پرسیڈ نہیں کر پا رہا جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا ابھی نیاب آرڈینس جو آیا جس میں صدر مملکت قائم مقام صدر مملکت یوسف رضا گلانی نے چودہ دن سے ریمان بڑھا کر چالیس دن تک کر دیا نیاب کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور اس کا ڈیریکٹ تعلق عوام سے اسی طریقے سے ہے کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے لیکن چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ نے آج ایک نئی منطق پیش کی کہ نیاب ترامیم کل ادم کیس کا تعلق عوامی مفاد سے نہیں ہے مفاد اما کا کیس نہیں ہے لہٰذا اس کو براہ راست نشر نہیں کیا جا سکتا حالانکہ ماضی کی تمام سماعتیں براہ راست نشر ہوتی رہی ہیں سب کو پتا تھا سبریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تمام تر ریپورٹرز بلکہ پاکستان میں بچے بچے کو اس بات کا پتا ہے کہ آج کی سماعت براہ راست نشر کیوں نے کی گئی کیونکہ اس سماعت کے اندر عمران خان موجود تھے عمران خان نے گفتگو کرنی تھی اور وہ گفتگو اگر براہ راست نشر ہوتی تو تمام تر ٹی وی چینلز کو دکھانی پڑنی تھی اور اس کے بعد جو تھر تھلی مہتی وہ آپ سب جانتے ہیں بہرحال جسٹس اتر منولا کا جو کھڑا تھا قاضی فائد عیسیٰ کے سامنے کے یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم آزاد اور غیر جانبدار نہیں ہیں اس کے بعد جو قاضی فائد عیسیٰ کا رنگ لال پیلا ہوا جو وہاں پر موجود تمام تر ریپورٹرز بھی بتاتے ہیں اس کے بعد سماعت کو ملتوی کیا گیا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سبریم کورٹ آف پاکستان نے چاہتے یا نہ چاہتے کیونکہ قاضی صاحب تو کوئی ایسا حکم عمران خان کے حق میں نہیں دینا چاہتے ہوں گے جس سے عمران خان کو فائدہ ہو لیکن دیگر ججز کا دباؤ تھا سبریم کورٹ آف پاکستان نے جیل انتظامیہ کو حکم دے دیا ہے عمران خان کی ملاقاتیں قانونی ٹیم سے کروائے جائیں عمران خان کو لیبیری تک رسائی دی جائے قہد تنہائی سے عمران خان کو نکالا جائے جو جو عمران خان چاہتے ہیں وہ عمران خان کو دیا جائے تاکہ عمران خان اس کیس کی تیاری کر سکے اگلی سماعت این ممکن ہے اگلے ہفتے میں ہوگی تاریخ تو بھی نہیں آئی لیکن اگلے ہفتے میں اس کیس کی سماعت ہوگی جہاں پر عمران خانی دلائل جو ہے وہ دوبارہ اپنے شروع کریں گے میں انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں ہوں انتیل نیکس ٹائم اللہ حافظ